پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہماری یہ اردو سیکھنے کی دوسری ویڈیو ہے اس میں آج ہم اعراب کو پڑھیں گے اعراب یعنی حرکات و سکنات تو سب سے پہلے ہم اعراب کو سمجھتے ہیں کہ اعراب کیا ہیں اچھا یہ بھی آپ بتائیے کہ یہ بھی آپ بتائیے کہ بچوں کہ یہ ویڈیو ہماری آپ کو کیسی لگ رہی ہے کیا آپ اس سے کچھ آپ سیکھ پا رہے ہیں یا نہیں سیکھ پا رہے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم اعراب کو سمجھتے ہیں اعراب کیسے کہا جاتا ہے اعراب سے مراد زبر زیر پیش اور جزم ہے انہیں کے سہارے حروف کی آواز نکلتی ہے اعراب عربی اسطلاح ہے اردو میں اس کے لیے حرکات و سکنات کی اسطلاح استعمال ہوتی ہے جس لبس پر زبر زیر اور پیش کی حرکت ہوتی ہے اسے متحرک کہا جاتا ہے اور جس پر جزم کی علامت ہوتی ہے اسے ساکن یا موقوف کہتے ہیں اتنی گفتگو ایک مرتبہ پھر سمجھ لی جائے حرکت حرکت کس کو کہیں گے زبر زیر پیش کو حرکت کہیں گے کس کو زبر زیر پیش زبر زیر پیش کو حرکت کہیں گے متحرک کس کو کہیں گے وہ حرف جس پر زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت ہو متحرک وہ حرف جس پر زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت ہو اس کو متحرک کہیں گے مثال کے طور پر جس سے وجد وجد میں جو واو ہے وجد کا یہ کیا ہے متحرک ہے اس پر حرکت ہے جزم کس کو کہتے ہیں وہ نشان جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ حرف متحرک نہیں ہے جزم وہ نشان جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ حرف متحرک نہیں ہے یعنی اس پر حرکت نہیں ہے ساکن کس کو کہتے ہیں وہ حرف جس پر جزم ہو جس حرف پر جزم اس کو کیا کہیں گے ساکن جس سے کہ مالیتہ مالیتہ میں علف یا ہا ساکن ہے اسی طرح سورج مورد سورت میں واو اور ان الفاظ کے آخر میں آخری حروف ساکن ہے بلفز دیگر جس پر کوئی حرکت زبر زیر پیش نہ ہو کیا کہیں گے ساکن کس کو کہیں گے جس پر کوئی حرکت یعنی زبر زیر پیش نہ ہو اس کو کیا کہیں گے ساکن کہیں گے موقوف کسے کہتے ہیں لفظ کا آخری حرف جو وقف کی وجہ سے لفظ کا آخری حرف جو وقف کی وجہ سے ساکن ہو جیسے کہ مالیتہ میں ہاں موقوف ہے اسی طرح گوشت پوست سلام کلام کے آخری حروف یہ سب کے آخری حرف کیا ہیں یہ موقوف ہیں یعنی ان پر وقف ہو رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے موقوف تنوین کس کو کہتے ہیں ایک ہی حرف پر ایک قسم کی دو حرکت ہوں کس کو کہیں گے تنوین ایک ہی حرف پر ایک قسم کی دو حرکتیں ہوں جیسے دو زبر دو زیر دو پیش دو زبر دو زیر دو پیش ہوں تو اس کو کیا کہیں گے تنوین جس ہر پر تنوین ہوتی ہے اسے منوون کہتے ہیں جس ہر پر تنوین ہوگی بچوں اس کو کیا کہیں گے منوون جسے لفظ احتیاطن 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 میں تو یہ کیا ہے منوون ہے اس پر دو تنوین آرہی ہیں دو زبر آرہی ہیں تو اس کو کیا کہیں گے منوون ہے اس کے پڑھنے کے شکل یہ ہوگی احتیاطن لکھنے میں اس طریق سے آئے گا دو زبر لگے ہوں گے تنوین لگی ہوگی اور پڑھنے میں اس طریق سے ہوگا تنوین صرف عربی الفاظ میں آتی ہے جن لفظوں کے آخر میں گولتا ہا کی شکل میں تبدیل ہوتی ہے ان میں بحالت تنوین ہا پر دو نکتے لگا کر تا کی آواز پیدا کر دی جاتی ہے جیسے کہ واقعہ کی تنوین فتحہ واقعتن واقعتن ہے دوسرے الفاظ میں بحالت تنوین فتحہ الف بڑھا دیتے ہیں جیسے کہ صحو سے اب تشدید تشدید اس کی شکل یہ ہے یہ تین شوشے کے طریقے سے بنی ہوتی ہے جس حرب پر یہ علامت بنائی جاتی ہے اس کی آواز دہوری ہو جاتی ہے یعنی جس حرب پر یہ تشدید یہ شوشے تین شوشے جیسے بنے ہوں گے اس کو دو مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے جیسے کہ شدت شدت مدد مدد اسے طریقے سے عزت رسی لٹو وغیرہ جس حرف کی آواز دہوری ہوتی ہے اسے مشدد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جس حرف کی آواز دہوری ہوگی اس کو کیا کہیں گے مشدد یعنی جس حرف پر یہ تشدید لگی ہوگی اس حرف کو کیا کہیں گے مشدد موسیقی موسیقی موسیقی